اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانی اور اویرنس پھیلانے کیلئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اولی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے اویرنس پہنچ بیٹریون کو بہت مہینے رکھتی ہے ایسے رکھتی ہے ایسے دیوستان میں ایک چیز آپ ET پڑھن کیا تھا قرآن یا یہ پڑھتے ہیں اس سے پڑھا چلے گا so Danish politician in the extreme right who also holds Swedish citizenship اچھا تو کوئی Danish politician تھا جو فار رائٹ کا ہے بندہ obviously اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا he decided to tour the country اس نے کہا کہ میں سویڈن میں ٹور کروں گا اور وہ امیگریش امیگرین نیوروڈز ڈھونڈ رہا تھا جہاں پر وہ جا کر پبکلی قرآن کو جلائے you're just asking for it you're just asking for it اگر آپ واقعی میں ڈھونڈ رہا ہے ایسی جگہوں پہ جا کر یہ کرنے کے لیے تو you're just asking for it تو پھر آگے کیا ہوا تو پھر ان کی support in Sweden is isolated to very fringe to the extreme right especially since it was alleged last year that he had written sexually explicit message to underage boys online یعنی کہ وہ جو بندہ تھا اس نے ایسے ایسے messages underage boys کو بھیجیتے anyhow chaos erupted almost everywhere he went تو جہاں جہاں وہ گئے obviously وہاں پر جو ہے پاگل ہو گئے which in a way i don't agree with burning قرآن اور ان چیزوں سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے i agree with that مگر at the same time لوگوں کو اجازت ہے لوگ بہت سالی بکس برن کرتے ہیں میں کسی بھی بک برن کرنے کے against you میں کسی بھی جھنڈے فلاگ کو برن کرنے کے against you مگر ہوتا ہے لوگ جھنڈے برن کرتے ہیں you know in different countries because this is freedom of expression میں آتی ہے یہ چیز آپ کا فریڈا ہے آپ کسی کو بک کو نہیں پسند کرتے آپ جلا دے اس کو and nobody can say anything to you یا آپ کو کسی ملک کانی بھائی US میں US میں بیٹھ کے ایمگرنٹ US کا فلاگ جلا دیتے nobody says anything اسی کا جھنڈہ I'm very much against it like میں I live in Canada and I will never like to see کے فلاگ اس کو بے حرمت ہی نہیں چاہیے اس کی you know just because you live in that country you should respect it so یہاں لکھا بھائیں کہ other rioters were showing off police jackets and helmets looted from patrol cars اچھا تو police کی گاڑیوں سے jacket اور riot gear چرا لیا burning objects buses oh my god buses کو جلا دیا as the bus went up in flames rescue workers were shot with fireworks ووو تو یہ ہمارے peaceful نے جا کر یہاں بھی peaceful نے کہا دی ہیں should i use force against a 12 year old in front of the travio's mother or vice versa i would never do that i do not want to wrestle 12 year to the ground but at the same time is throwing a big rock ہمیں یہاں موسیقی 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 ایسی تھی جو لوگوں کو نہیں پتا تھی and you got to know it. مجھے نہیں پتا تھا کہ سویڈن میں کیا ہو رہا ہے مگر اسے ایک سویچ اپنی کری جسے اس نے کہا کہ look what happened in sweden last night تو میں گئی اور میں نے google کیا کہ سویڈن میں واقعی میں کیا ہو رہا ہے میں نے کہا یہ بھی بول رہا ہے so جب دیکھا تو I was like I was like what the hell is going on in sweden مگر I am sorry Europe, I am sorry Sweden, this is your bed you made it now you have to lay in it آپ نے اسے امن پسند لوگوں کو آنے کیوں دیا ہے اپنی ملک میں کیوں کہ پھر وہی بات ہوتی ہے government officials پیسہ کیا vote بھرتے جاؤں ریفیوژیز بھرتے جاؤں ریفیوژیز بھرتے جاؤں ریفیوژیز یہ ہو رہا ہے ابھی یہ جو سویڈن میں ہو رہا ہے پانچ سال بعد یہ کیا ریڈا میری ہو because this is exactly what's going to happen ہمارے پیسفل لوگ جو ہیں کہ اللہ ہوں پر اللہ ہوں پر کر کے ہر چکہ جتے ہیں right so what are you going to I honestly I do feel for you guys مگر یہ آپ کی پولٹیشن کا گھر آدھر ہے انہوں نے بھر لی ہے ایسے لوگ اور میں جو آم سویڈش لوگ ہیں نا سویڈش کلچر یورپین کلچر کیا ہوتا تھا یار کیا کلچر تھا ان لوگا freedom everything freedom of speech freedom of expression ختم ختم ہو گیا تم لوگوں نے اپنی یورپین کنٹریز ان لوگوں نے ڈسٹروئ کر لیے اسے کہتے ہیں اپنے پیل پر اٹھا کے خود ہی کلھاڑی ماری ہے اور جیسے کہ اب جرمنی میں اٹھا اٹھا کر جو ہیں لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے ریفیجیز کیونکہ انجلا مرکل جو ہیں انہوں نے بڑا اوپنی تھی نا کہ میں ریفیجیز سب سے پہلے لوں گی تو انہوں نے بھی اٹھا کر پھر بہار پھیکا اسی طرح سے فرانس میں جو تھے جو ہمارے آئے تھے میکرون وہ بھی بڑے مسلمانوں کے بڑے اچھیتے تھے وہ بھی بہت سپورٹ کر رہے تھے مسلمانوں کو دیکھوا آپ کے مسلمانوں نے کیا کیا آپی کے ماں پڑھا کی گرن کار دی اس بڑھے کی کیا کر رہا آپ نے پھر آپ نے جا کے محمد جی کے کارٹون ساری لوگوں پہ لگا دیا what is the point your culture اور countries کافی اچھی تھی پہلے انہوں نے destroy کر دیا ہے they are going to destroy everything اور انہوں نے کر دیا ہے جہاں جہاں یہ گئے ہے پہلے بھی انہوں نے اس کنٹریز کو destroy کیا نا and how do they take over again میں بول ہوں گی کہ people that don't learn from history are going to repeat it لوگ جو history سے سیکھتے نہیں ہے مگر آپ history سے سیکھتے نہیں ہے تو وہ آپ دوبارہ mistake کریں اور یہی ہوگا جہاں جہاں مسلمان گئے تھے take over کرنے کے لیے پہلے وہ refugee بن کے جاتے پہلے وہ minority میں ہوتے تو وہ ہم بیچارے ہم مسلمان مظلوم ہم بیچارے پلیز ہم کو rights چاہیے ہم minority ہیں ہمیں rights دیجئے ہمیں rights دیجئے دبا کے یہ breeding شروع کرتے ہیں دبا کے دبا دب دبا دب پچے دبا دب پچے دبا دب پچے 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 تھوڑا سا ان کی بس پاور آتی ہے then they start changing ایرسا change ہوتے اسی طرح سے آپ دیکھ لی ہے ایران کا کیا حال ہے افغانستان کا کیا حال ہے ایران میں اسے زورسترینز کو مار مار کے نکال دیا اوکے کیا کرا ایران میں ایران میں زورسترینز کو نکال دیا افغانستان میں بھوزس سوتے تھے ان کو مار مار کے نکال دیا جہاں 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 سب کو اٹھا کر گئی کیا اور یہ بعد میں نے کلوی بولی تھی اور لوگوں کو دو ہمیشہ بولتے ہیں مگر دیکھئے اسلام کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد کیا آپ کا کوئی دشمن ہوتا ہے اس کا گول کیا ہے آپ کو گول پتا ہونا چاہئے کسی ابھی جو لڑائیاں ہو رہی ہیں جنگ چل رہی ہے اس کا کوئی گول ہے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے مجھ کو یہ پاس سمجھ میں نہیں آتی کہ why do people don't think that this is their goal اور کیسے پھیلانا ہے اب یہ جنگ نہیں کر رہے سوڈ لیکن ہی آرہے کہ ہم سوڈ لے کر آئیں گے آپ سے لڑیں گے اور آپ کے ملک پہ کبزہ کر لیں گے نا 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 it has to be done smartly it has to be done یہاں آئیں آپ یہاں ٹھہریں یہاں کی citizenship لیجئے پھر یہاں جو پیدا ہو گئے ان کو کہاں مار بھیجوگے جو یہاں سوڈ کا citizen ہے مسلمان اس کو آپ کس کنٹری میں بھیجوگے کس کی جیل میں بھیجوگے اپنی جیل میں بھیجوگے کہاں بھیجیں گے they have read so much جو become lawyers lawyers بنکے سب سے پہلے یہاں کریں گے پھر politicians بنتے ہیں politicians بنکے انہوں نے کیا کرنا ہے آپ کی government میں جا کر rules change کرنا آپ کے ملک پہ آپ ہی کے rules change کر رہے ہوتے پھر یہ غصے ہیں police department security department پھر یہ غصے آپ کی education system پھر اس کو بدلتے آئیستہ کر کے یہ ساری چیز ہیں آپ کی ھڑپ کر لیں گے اور یہ چیز ہوئی تھی جب یہ war ہو رہی تھی ہٹلر کے ساتھ ہوا تھا وہاں سے جو جوس بھاگ کر آکر آئیتے ان میں سے چند تھے جسے لوگ بولتے ہیں زائن ان میں سے چند ایسے لوگ ہیں جو marxism چند بھائیتے بھائیتے چند بھائیتے سال لگے جنریشن جو آرہی ہیں کیوں اتنا وہ کلچر آرہے ہے کسی ملک کو تباہ کرنا ہے اپنے ان کے ادیوکیشن سیسٹم میں گھسو ان کی جوان نسل کو تباہ کر دو ملک ختم ہو جائے گا ملک ختم ہو جائے گا اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانی اور آویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون only fans یا سمپلی پی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو سکرپشن میں مل جائیں آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے